بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام عمری شہزاد ہے اور میں آج جو آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آ رہا ہوں وہ بلاک کی اوپر ہے کہ آٹوکیڈ کے اندر ہم لوگ بلاک کو کیسے بناتے ہیں اور بلاک کیسے انسائٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس یہ آٹوکیڈ 2017 ہے تو اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ بلاک کیسے بنایا جاتا ہے یہ انشاءاللہ میں بلاک کی اوپر ایک سریس میں 6-7 ویڈیو بنائی ہوا اس کی یہ آج پہلی ویڈیو ہے اس میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بلاک کیسے بناتے ہیں اور اس کو اگر انسائٹ کرنا ہے تو کیسے انسائٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلاک لیبریری کیسے بناتے ہیں یا اسی طرح کچھ اور ہے دائنامک بلاک سوائے ہوتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ میں دیٹیل میں ہوں گا تو سب سے پہلے یہ اوپن کرنے کے بعد آپ اگر ہوم پیج کے اندر ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کو بلاک نہیں جائے گا یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی بلاک کی کمانڈ اپلائی ہو جائے گی یا انسائٹ کے اندر جانے کے بعد یہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہے کریئٹ بلاک تو یہاں سے بھی آپ بلاک کریئٹ کر سکتے ہیں یا پھر کمانڈ بار میں آکے آپ کمپلیٹ بلاک لکھیں یا بلاک کی جو شارٹ کی ہے وہ بھی لکھیں انٹر کریں گے تو بلاک کی کمانڈ اپلائی ہو جائے گی تو بلاک کے اوپر کام کرتے وقت میں پہلے کچھ رفلی سے کچھ چیزیں ڈراہ کر لیتا ہوں فارس ایم پر میں ایک ریکٹینگل ڈراہ کرتا ہوں یا اس کے ٹونٹی باری ٹونٹی میں کر لیتا ہوں تو اس کے اوپر میں ایک سرکل اپلائی کر لیتا ہوں یہ کہ میں نے اوجیٹ ڈراہ کیا ہے تو اس کو میں نے بلاک بنانا ہے تو بلاک بنانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہوم پیج کے اندر یہ بٹن ہے اس کا یہاں پہ آپ کلک کریں تو یہ بلاک ڈیفنیشن کھل جائے گی تو اس ڈائلوک بکس کے اندر سب سے پہلے آپ بلاک کو نام دیں گے تو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں میں اس کو بلاک کا نام نمبر وان دے جاتا ہوں اس کے بعد اگر آپ انچی آئیں تو یہ لکھا ہوا ہے سپیسیفائی آن سکرین یا پک پوائنٹ تو پک پوائنٹ میں کیا ہے یا پھر آپ اپنی مرضی سے اس میں یہاں سے کوارڈیویٹ اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی بھی کوارڈیویٹ آپ لکھ کے اس کا سپیسیفائی پوائنٹ دے سکتے ہیں میں یہاں پہ پک کرتا ہوں پک کرنے کے لئے یہ لیفٹ لور کارنر ہے تو میں یہ پک کر لیتا ہوں تو میں یہ اس کا لور لیفٹ کارنر پک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو بھی اس کے کوارڈیویٹ تھے وہ اس نے خود سے شو کر دی ہیں ایکس اور بائے کے اور اس کے بعد اگر آئے آپ نیکسٹ اگر آئے تو یہ لکھا ہوا ہے سپیسیفائی آن سکرین یہ سیم ہے یا آپ اپنے سیلیکٹ اوبجیکٹ کو یہاں سے سیلیکٹ کریں گے تو میں سکرین کی وجہ اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد آپ انٹر کر دیں یا رائٹ کلک کر دیں اور اس کے بعد یہ آپ کی بلاک ڈیفیلیشن دوبارہ اوپن ہو جائے گی تو اب اس میں یہ تین آگے ریلیو بٹن ہے فیلال میں جیسے جیے بائی ڈیفالٹ اس میں سنٹر وڑا جو ہے وہ کلک ہوا ہے میں ایسی کو رہنے دیتا ہوں اور آگے والے میں میں سب کو انچیک کر دیتا ہوں تو اس کے بعد جیسے میں اس کو اوکے کرو گا تو یہ میرا ایک بلاک بن گیا ہے جس کا نام جو ہے وہ نمبر ایک لکھا تھا تھا میں نے جیسا کہ اگر آپ انسائٹ کریں تو یہاں پہ یہ وہ بلاک نظر آ رہا ہے میں ایک اور اوبجیکٹ اس کے ساتھ ہی ڈراکہ لیتا ہوں تاکہ یہ جتنے بھی بلاک کے اندر اس کی سب آپشن ہے وہ سارے ساتھ ساتھ میں ڈسکس کرتا چلوں تو نیکس جو ہے وہ میں سیم ریکٹینگل کو بنا لیتا ہوں میں اس کا سائز ٹونٹی بھائی تھرٹی کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک اور ریکٹینگل ڈرا کر لیتا ہوں تو یہ میں نے ایک اور اوبجیکٹ ہے ڈرا کر لیا ہے اس کے اوپر اس کو ابھی میں بلاک کے ٹھوٹ پر یوز کروں گا تو میں دوبارہ بھی لکھ کے انٹر کرتا ہوں اور یہ جو سیکنڈ بلاک ہے اس کا نام میں دو نمبر بے لیتا ہوں تو سیم پہلے کی طرح میں پک پوائنٹ کرتا ہوں تو اس کے لیے یہ لیفٹ لوگ کا میں میں پک کیا اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ سیلیکٹ اوبجیکٹ تو میں ان دونوں اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد لاسٹ میں نے آپشن رکھاتا ہے کنورٹو بلاک ابھی میں جو کروں گا وہ ریٹین کروں گا تاکہ یہ تین چار اوبجیکٹ میں سب میں باری باری کر کے آپ کو بتاؤں اور لاسٹ میں میں آپ کو بتا سکوں گا کہ ان میں دیفرنس کیا ہے تو ریٹین میں نے کیا باقی جو کچھ ہے اس کو میں ہم چیک رہنے دیتا ہوں اور دوسرا ہاں یہ ضروری بات کہ جب آپ بلاک بنائیں گے تو اس کے لئے یونٹ بہت ضرور ہے جو آپ ڈرائی میں یونٹ لیوز کر رہے ہیں وہ آپ سیم بلاک کے اندر یونٹ لیوز کریں گے مثلاً اگر آپ ارکیٹیکٹ ڈرائی میں ہیں لیوز کر رہے ہیں تو اس کو ان چیز میں یا فٹو میں جو بھی آپ کی یونٹ ہے وہ رکھیں گے یا میٹر اور میلی میٹر یہاں پہ تمام یونٹ دی گئی ہیں یہاں سے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ یونٹ ہوتی ہے یا اس کے مطابق آپ ڈرائی کر لیں گے میں اس کو یونٹ لیوز کر دیتا ہوں اس کے علاوہ یہ نیچے ہائپر لنک دیا گیا ہے آپ یہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو کسی ڈرائنگ کے ساتھ اٹیچ کرنے اور بعد میں اس جگہ پر آپ کلک کریں گے تو یہ اس کا پاتھ ہے پاتھ دے سکتے ہیں یا آپ اس میں یہ اوپر دکھا ہے ٹائپ یا فولڈر یعنی وہ فولڈر آپ یہاں پر ٹائپ کریں یا پھر ویب پیل کا نام دیں تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی تو آپ یہاں سے بروز بھی کر سکتے ہیں اور یا کہ یہاں پہ آپ کو چاہیے ہو جہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی اس کے ساتھ ہے ہائپر لنک اٹیچ ہو جائے گا میں یہ ابھی نہیں کرنے والا میں فیلال ابھی اس کو ریٹین کرتا ہوں اور اس کے بعد سیلیکٹ اوبجیکٹ میں یہ دونوں اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس بعد یہ جو بٹن ہے میں نے ریٹین کے اوپر کلک کیا اور اس کو نام اس کا آٹومیٹکل میں نے دونے دیا ہے اور اوکے کر دیتا ہوں تو ابھی یہ میرے پاس اگر آپ انسٹ کے اندر جائیں تو یہ میرے پاس یہ دو بلاک کریٹ ہو گئے ہیں ایک نمبر وان اور ایک نمبر ٹو کے نام سے میں کوئی ایک اور اوبجیکٹ کو درہ کر لیتا ہوں مثلا ریکٹینگل اور ایک سرکل ڈرہ کر لیتا ہوں تو یہ ایک اور میں نے اوبجیکٹ ڈرہ کیا ہے تو میں دوبارہ بلاک کریٹ کرتا ہوں اب کی بار میں اس ہٹ کے اندر جا کے کریٹر بلاک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا نام جو ہے وہ میں تین ڈرہ لیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کا بلاک بنا رہے ہو ہو سکتا ہے وہ ارکیٹیک ٹائپ ہو اس لیے بیڈ ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی علمیرہ صوفہ جو بھی ہے اس کا نام یا کوئی بھی آپ کا جو رکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کا نام دے سکتے ہیں میں فیلال ایک اس کو نمبر دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے تو میں اس کا پک پوائنٹ کرتا ہوں تو اس کے لیے اب یہ پک سیم میں لوگ اور لیفٹ کانر کو پک کرتا ہوں اور آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی پوائنٹ آپ پہ پک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ابھی یہ جو ہے میں یہ دلیٹ کے آپشن پہ چلا جاؤں گا اور اس کے بعد میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں سب سے پہلے سوری میں یہ اوبجیکٹ سیلیکٹ کرنا بھول گیا تھا تو میں نے اوبجیکٹ سیلیکٹ کیا رائٹ کلک اور اب کی بار یہ دلیٹ آپشن ہے اور اوکے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی میں نے اس کے اوپر دلیٹ کے کمانڈ اپلائی کی تو یہ میرا اوبجیکٹ جو ہے وہ چرہ گیا ہے لیکن اس میں پرشان ہونے کی بات نہیں یہ آل ایڈی ہمارے پاس بلاک بن چکا ہے اگر آپ اسے انسائٹ کرنا چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارے پاس تین نمبر کا بلاک موجود ہے جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ بلاک آ جائے گا اور دوسرا انسائٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے انسائٹ کے ٹیپ کے اندر یہاں سے آپ انسائٹ کر سکتے ہیں یا ہوم پیج کے اندر بھی آپ یہاں سے انسائٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انسائٹ جو کی شارٹ کی جو آٹوکر میں سمجھ ہوتی ہے وہ آئی لکھیا پیٹر کریں گے تو بھی آپ کی بلاک کی جو بھی سیریل ہے وہ پوری آپ کے سامنے آ جائے گی جو بھی آپ بلاک انسائٹ کرنا چاہے تو وہ آپ انسائٹ کر سکتے ہیں فار اگزمپل میں یہ نمبر ون میں نے بلاک اپلائی کیا ہے انسائٹ کیا ہے اب ان کے بارے میں میں تھوڑا آپ کو بتاتا چلو کہ بلاک کریٹ کرتے ہوئے میں نے کیا کیا تھا کہ میں یہ بلاک کی کمانڈ دوبارہ اپلائی کرتا ہوں پہلے میں میں نے کیا تھا کنورٹو بلاک یعنی اب وہ جو پہلا میرا بلاک تھا وہ یہ ہے اس نے آپشن کیا تھا کنورٹو بلاک یعنی جو میرے اس وقت آپ کو ایک سرکر نظر آ رہا ہے جو بھی ہے اس پورے کے پورے کو آپ بلاک میں کنورٹ کر دے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنورٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر آپ دوسرا جو بلاک آپ کہا تھا اس کو انسائٹ کرتے ہیں تو میں یہ دوسرا انسائٹ کرتا ہوں اب یہ بلاک میں دوبارہ میرے ساتھ واپس آئیں تو اس میں میں نے سیکنڈ آپشن رکھاتا ریٹین کا ٹھیک ہے جی اب یہ آپ اس پہ آئے ہیں آپ یہ سیلیکٹ کریں تو یہ پورے کا پورا ایک بلاک بن گیا ہے لیکن اگر آپ اس کے اوریجنل جو اس کا سورس سے اس کے اوپر آئیں تو یہ دونوں الگ الگ سیم ابھی بھی اپنی اصل حالت میں ہیں لیکن بلاک جو ہے وہ آپ کا جو کریک کیا تھا وہ سیم ایک چیز ایک کمبائن بلاک بن گیا تھا اسی طرح اگر آپ نمبر ون میں آئیں تو یہ آپ کا پورا اپنا پورا بلاک بنا ہوا تھا یعنی کیا ہے یہ کہ پہلے میں میں نے کیا کنورٹ ٹو بلاک یعنی جو اریجنل سورس ہے اس کو بلاک میں کنورٹ کر دے اور دوسرے اپشن میں کیا تھا کہ جو اریجنل سورس ہے وہ اپنی شکل اصل شکل میں ریٹین رہے اور اس کے بعد اس کا بلاک بن جائے اور تھرڈ میں میں نے کیا کیا تھا کہ جب وہ بلاک بن جائے تو اریجنل سورس جو ہے وہ دلیٹ ہو جائے تو اس طرح میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ تین اپشن بلاک کے اندر کیسے یوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں ایک اور کچھ بھی میں ان کو دلیٹ کر لیتا ہوں اور میں ایک اور کوئی بھی اپجیکٹ ڈرا کر لیتا ہوں مسئلہ میں ایک ٹینگلی بنا لیتا ہوں یا کچھ پوڑی لائن وغیرہ یا کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے جو آپ کا اپجیکٹ ہو میں یہ ایک سکوئر ایک سرکل اور ایک ٹرائنگل میں نے ڈرا کر لیے اب ان کے اوپر دوبارہ میں بلاک کے اپلائی کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ سلیکٹ اوبجیکٹ کریں گے میں ان تینوں اوبجیکٹ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد رائٹ کلک اور اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے کہ پک پوائنٹ کوئی بھی پک پوائنٹ کرنا ہے پک پوائنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ پک کریں گے وہ ہی آپ کو اوریجنل پوائنٹ رہے گے باقی ختم ہو جائیں گے جیسا میں آپ کو دوبارہ پکھلے بلاک انسٹ کر کے مزید اس کو بتا دوں گا تو میں نے اس کا یہ پوائنٹ پک کیا ہے اس کے بعد یہ میرے آگے یہ کچھ بٹن ہے انوٹیشن سکیل یونی فارم اور ایکسپلوڈی تو اس میں میں یہ دو کو چیک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں بلاک کا نام جو ہے وہ چاہر نمبر دے دیتا ہوں اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اپنے بلاک کے ساتھ کوئی بھی ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں مثلا کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں جیسے یہ جس بلاک کوئی بھی آپ جو بھی آپ مذہب لکھنا چاہے ڈیٹیل وہ آپ یہاں پہ ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اوکے کر دیں تو یہ چار جو ہیں وہ آپ کے سوری یہ چار نمبر بلاک جو ہے وہ آپ کا بن گئے ہے اب اس کو انسٹ کرنے کے لیے آپ ہوم والی ٹیم میں یہاں پہ آئے اور نمبر چار کو آپ انسٹ کریں تو یہ آپ کا انسٹ ہو گیا ہے ابھی میں اپنا نمبر ون کو دوبارہ انسٹ کرتا ہوں بلاکو تو اگر آپ نمبر ون کو دیکھیں تو میں اس کے اوپر ایک کمانڈ اپلائی کرتا ہوں ایکسپلوڈ کی یعنی اس کو توھنا چاہتا ہوں تو ایکسپلوڈ کے لیے جو کمانڈ اس تعمال اتری ہے اس کی شارٹ کی ایکس ہے ایکس لکھ کے اور اس کے بعد اوبجیکٹ کو سلیکٹ کریں اور انٹر تو آپ یہ دیکھیں کہ ایکسپلوڈ کمانڈ اپلائی کرنے کے باوجود یہ جو اوبجیکٹ ہے یہ جو بلاک ہے یہ نہیں ٹوٹا یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور یہ وہ اس کا پک پوائنٹ ہے جو ہم نے پہلے پک کیا تھا باقی پوائنٹ نظر نہیں آرہے کیونکہ جب میں نے یہ بلاک بنایا تھا تو اس کے اندر میں نے یہ دونوں بٹن انچیک رکھے تھے کہ اس کا سکیل بھی یونی فارم نہیں کرنا اور اس کو الوہ نہیں کرنا کہ یہ ایکسپلوڈ ہو سکے یہی اگر آپ یہاں پہ اگر اس بلاک کے اوپر آجائیں جو بھی ریسنڈی میں نے بنایا ہے اس کے اوپر آکے آپ ایکسپلوڈ کریں گے اور ایکسپلوڈ کے لئے ایکس لکھ کے آپ اوبجیکٹ سلیکٹ کریں اور انٹر کر دیں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرائنگل سیپریٹ ہے سرکل سیپریٹ ہے اور یہ سکیل جو ہے یعنی یہ پورے کے پورے جو اوبجیکٹ ہے وہ ایکسپلوڈ ہو چکا ہے اچھا اس میں بلاک مناتے ہوئے جو میں نے ایک چیز اور بتائی تھی یہ سکیل یونی فارم یہ کیا ہے اگر آپ بلاک کو انسائٹ کریں تو اس میں یہ مور آپشن ہے ٹھیک ہے جی اس مور آپشن میں میں فارغم پر چار نمبر پر آتا جس پر میں نے سکیل یونی فارم کیو تھی تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو سکرین پر جو ہے وہ ایکس کی ویلیو دی گئی ہے یعنی جو اس کی اریجنل ہے سائز ہے وہ ہی دے گا تو اگر آپ اس کو ڈبل کر دیں گے میں اسے ڈو کر دیتا ہوں تو جیسے میں نے اس کو دو کیا اس کی ایکس کے ساتھ وائی اور زیک دونوں ڈبل ہو گئے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تو اس کا اریجنل شیف سی اس سے یہ ڈبل ہو گیا ہے میں دوبارہ انسائٹ کو مانگ کے اپراتا ہوں چار نمبر اور اس میں میں مہر آپشن میں آتا ہوں تو چار نمبر میں اس کو ٹک مارک کر دیتا ہوں کہ اب اس میں کچھ اور بھی چیزیں آنے ہیں کہ میں اٹھا 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 اس کے بعد میں یہ بلاک کو انسائٹ کرتا ہوں کہ اٹھا ویڈیو رکنا پڑا تھا تو اس میں مور اپشن میں جا کے آپ اپنا بلاک یہ چار نمبر میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس میں میں نے بتایا کہ اگر آپ اس کی ویلیو چیز کر دے گئے ایکس کی تو یہ اب یہ دیکھیں میں نے ایک تین کیا ہے تو یہ سب تین ہو گئے ہیں میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس سے جو اریجنل ہے اس سے تین گنا بڑا یہ بلاک انسٹ ہو رہا ہے میں ایک اور اوکیکٹ ڈرا کر لیتا ہوں مثلا میں ایک ریکٹینگل ڈرا کر لیتا ہوں اور میں دو تین ریکٹینگل ڈرا کر لیتا ہوں تو اس کو اب میں نے بلاک گنانا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ اوپر آیا اور اس کو میں نام دے لیتا ہوں میں اس کو پانچ نمبر نام دے لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے میں پوائنٹ پک کرتا ہوں کہ کون سا پوائنٹ مجھے چاہیے تو میں یہ ایک پوائنٹ میں نے پک کیا اور اس کے بعد یہ جو سکیل یونی فارمی ہے اس کو میں انچیک کر دیتا ہوں یعنی میں اس بلاک اگر توڑنا چاہیے تو میں اس کو توڑ سکتا ہوں تو اس کو میں چیک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اوکے تو میں یہ اوپجیکٹ کو میں نے سلیکٹ کیا رائٹ کلک تو اس میں مجھے یہ دیکھیں کنورٹ ٹو دا بلاک اور اوکے ایکسپلوڈ لیکن سکیل یونی فارمی نہیں میں نے چیک کیا تو اس کو میں اوکے کرتا ہوں تو یہ میرا ایک بلاک بن گئے پانچ نمبر سے تو میں اب دوبارہ انسائٹ کے اندراتوں مور اپشن کے اندر تو یہ میرے پاس لاس جو اوپجیکٹ تھا وہ پانچ نمبر کا بلاک آگیا ہے تو اس کو میں جیسے کہ میں نے چار نمبر میں بتایا جیسے میں نے اس کو ڈبل کیا تھا تو یہ سارے کے سارے ڈبل ہو گئے تھے لیکن اب کی بار میں نے کیا کیا ہے کہ یہ سکیل ہے وہ یونی فارم نہیں رکھا لیکن اس کو انچیک کیا ہے تو یہاں پہ آپ یہ کلک کر کے اس کو اپنی مرضی سے چین کر سکتے ہیں مثلا میں ایکس کو ایک ہی رن دیتا ہوں جو اس کی اثر ویلیو ہے لیکن وائے جو ہے وہ اس کو میں دھو گنا کر دیتا ہوں یہ ایکس ایکسس کی ویلیو اور وائے ایکسس کی ویلیو ہے زی جو کہ میرا جو پروجیکٹ ہے یہ ٹوڈی میں ہے تو مجھے یہ نہ بھی ہو تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اوریجنل اوگجیکٹ تھا اس میں ہوریزنٹل ایکس ایکسس کی ویلیو سیم ہے لیکن وائے ایکسس کی ویلیو جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے تو اس طرح آپ جو بلاک ہے وہ یونی فارم سکیل اگر یونی فارم انچیک کریں گے تو اس کو سیپرلی بھی آپ اس کی ڈیمنشن یا کنٹرول کر سکتے ہیں میں دوبارہ دیکھتا ہوں مور اپشنز نمبر پانچ تو یہ یونی فارم سکیل جو ہے اس کو آپ انچیک کریں تو یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے مثلا ایکس کو میں ڈبل کر دیتا ہوں وائے کو میں ایسے رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس بلاک کو انسٹ کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی میری جو ایکس ایکس کی ویلیو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے اور وائے ایکس کی جو ویلیو ہے وہ سیم ہیں تو اس طرح آج کے ویڈیو میں میں نے بتایا کہ بلاک کیسے بنایا جاتا ہے اور انسٹ بلاک کیسے کرتے ہیں اور انسٹ کے اندر اس کی شارٹ کی میں نے بتائی کہ آئی ہے تو امید ہے کہ بلاک کیسے بناتے ہیں اور اس کو کیسے انسٹ کرتے ہیں یہ آج کے ویڈیو میں میں نے کلیر کر دی ہے اور انشاءالہ اسی کے اوپر میرے نیکس کچھ ویڈیو آئیں گے اور کچھ چیز اگر رہ گئی تو آپ مجھے کمیٹس کر سکتے ہیں